موسیقی میرے نام اسمان لطیف ہے اور میں بیسیکلی ایک مارکوم ٹیکنالوجیسٹ ہوں مارکوم بیسیکلی دو لفظوں کا مجموعہ ہے جس میں مارکٹنگ اور کممیونکیشن کو ملا کر آپ مارکوم بولتے ہیں مارکٹنگ اور کممیونکیشن کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹنگ وہ ساری پریکٹسز جو آپ مارکٹنگ فیلڈ میں اڈاپٹ کرتے ہیں اور کممیونکیشن وہ ساری چیزیں جو آپ کو کسی سے بات کرنے کے لیے وہ چاہے ایک پرسن ہے وہ چاہے ایک گروپ ہے یا وہ میس میڈیا ہے اس کو انڈرشینٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے میرا ایکسپیرینس ان دونوں میں ہے اور میں ان ملا کر دیشنل ورڈ میں ایمپلیمنٹ کرتا ہوں جہاں پر تکنالوجی کی بات آتی ہے تو تکنالوجیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کو نا صرف تکنالوجی کی سمجھ ہے بلکہ وہ تکنالوجی کو ایمپلیمنٹ بھی کروا سکتا ہے تو میں مارکٹنگ اور کمیونکیشن کو سمجھتے ہوئے اس کو تکنالوجی ورڈ میں ایمپلیمنٹ کرنے کی حد تک انفرمیشن میں رکھتا ہوں تو اسی لیے جو میری پوری جو دس سال کا ایکسپیرینس ہے اس کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو مارکم ٹیکنالوجیز ابھی تک میرا پر ورڈ بانتا ہے لیکن اگر آپ کو میں بتاؤں میرے سکلز کیا کیا ہیں تو میں آلموسٹ یہ کچھ سکلز ہیں جو مجھے آتے ہیں جس میں میں ایکسپرٹیز یا مہارت رکھتا ہوں اور یہی وہ سکلز ہیں جو میں بیچتا بھی ہوں ہے اس اوہ سکلز ہو ہیں وہ دیشنل مارکٹنگ ان میں مارکٹنگ ماہرکٹنگ اوتومیشن بارکٹنگ اسٹرکی ایڈверٹائزنگ اور سرچ انجن اپنیزیشن بھی ہیں ڈیس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ mجھے سرچ انجن اپنیزیشن نہیں آتی بلکہ میں سرچ انجن اپنیزیشن کو ایک بڑی پکچر میں دیکھتا ہوں جس میں ہم ان میں مارکٹنگ کی بھی بات کرتے ہیں میری اپورک کی پروفائل دیکھ سکتے ہیں کہ اپورک میں تقریباً میں نو سال سے ہوں اور دوہزار دس سے ہاں میزن ایجنسی اپورک کے اوپر کام کر رہے ہیں اور نہ صرف میں بلکہ میری ایجنسی بھی ٹاپ ریٹیڈ ہے اپورک کے اوپر اور ہنڈر پرسنٹ پوزیٹیف فیڈبیک ہے میرا اور میری ایجنسی کا جو کہ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے میں پچھلے نو سالوں میں اپورک کے اوپر صرف اپورک کے اوپر تقریباً نو ہزار سے زیادہ گھنٹوں کا کام کر چکا ہوں اور یہ وہ کام ہے جو صرف گھنٹوں کے تحت ہوتا ہے اپورک پہ آپ کو بغیر گھنٹوں کے جس کو فکس پرائز پروجیکٹس بولتے ہیں وہ پروجیکٹس بھی ملتے ہیں ان میں گھنٹے نہیں ہوتے ان میں بیسیکلی کام ڈیلیور کرنا ہوتا ہے تو کل ملا کر تقریباً صرف اپورک کے اوپر میں سیونٹی تھری سے زیادہ پروجیکٹس ڈیلیور کر چکا ہوں اور ابھی بھی چار پانچ پروجیکٹس ہمارے پائپ لین میں ہیں آپ جیسے کہ میرے فیڈ بیک سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو میں سالوں سال کام کرتے رہے ہیں وہ مجھے کس طرح کا ریویو چھوڑ کے گئے ہیں اور وہ ابھی تک میرے کلائنٹس ہیں کیونکہ میرے کلائنٹس ہمیشہ لانگ ٹم ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سروسز میں پروائیٹ کرتا ہوں وہ کالٹی اور وہ ریلائیبیلٹی کے اوپر فوکس ہوتی ہیں سو کچھ سالوں تک کام کرنے والا وہ بندہ بھی مجھے فائی سٹار ریٹنگ دے رہا ہے اور جو لیٹس پروڈیکٹس ہیں ان پر بھی ہمیں فائی سٹار مل رہا ہے اور آپ صرف سٹار کو مت دیکھیں آپ بیسیکلی ان کا ریویو پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ کس طرح سے اپنا فیڈ بیک شیئر کرتے ہیں کہ ان کا میرے ساتھ ایکسپیرینس کیا رہا تھا اور بالکل بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ڈالرز میں کما چکا ہوں یا کتنے گھنٹے میں کلائنٹی سا کام کر چکا ہوں یہ وہ اپرچنیٹی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی کیپچر کریں اینی پلائٹ فرمز کے تحت جس کے تحت ہم نے ایک کورس بھی لانچ کیا ہے فیلانسنگ کا تو اگر آپ اس کورس کے ساتھ فیلانسنگ ہے کورس بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کافی حدتہ کی ساری چیزیں اس کورس میں سکھائی جائیں گی کیسے ایسی او سیکھنے کے بعد آپ کو آن لائن اس کو بیچنا بھی ہے اس کے علاوہ پروفیشنل ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں گوگل سے گرین بیلٹ سرٹی فائیڈ ہوں پروڈک ٹریک میں اور پرفرمنس ٹریک میں اور میں بلیو بیلٹ سرٹی فائیڈ ہوں ان کے اڈوانس پرفرمنس ٹریک میں سو یہ وہ ٹریننگ انشور کرتی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ دن بعد دن ہم اس میں انہائنسمنٹ لے کر آئے ہیں گوگل ایک جیسا نہیں ہے آج بیس سال لوگیں گوگل کو لانچ ہوئے ہوئے اور بیس سال پہلے گوگل ڈیفرنٹ تھا آج کا گوگل ڈیفرنٹ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیس سال پہلے لوگوں کے پاس ہر ہر گھر میں کمپیوٹر نہیں تھا ہر جی ایم میں سمارٹ فون نہیں تھا آج سب کے پاس ایک سے زیادہ سمارٹ فون پائد آتے ہیں سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹکنالوجی چینج ہو رہی ہے جیسے ٹکنالوجی چینج ہو رہی ہے ویسے ویسے آپ کی لرننگ بھی چینج ہوتی ہے اگر آپ وقت کے ساتھ اپنے خود کو گرو نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے اور یہ وہ واحد وجہ ہے جو میری اور میری جنسی کی سکسس بنی کہ ہم نہ صرف اس کو سیکھتے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور نیری چیزوں کو مزید لرن کرتے چلے جاتے ہیں آخر میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں نے کتنی ارگنیزیشن کے ساتھ کام کیا ہے جیسے کہ آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گوگل تیفٹا ورلڈ بینک اور مختلف اداروں کے ساتھ کام کر چکا ہوں اور یہ مختلف کپیسٹی میں ہم نے کام کیا ہے اور یہ بھی ایک طریقہ تھا سیکھنے کا ان اداروں کے ساتھ کام کرنے کے بعد سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور زیری سی بات ہے ان کو سکھانے کو بھی موقع ملتا ہے. تیفٹا کا میں آپ کو ہولیٹی بتا چکا ہوں کہ تیفٹا نے ورلڈ بینک کے ساتھ پروجیکٹ کیا تھا جو کہ کافی سکسسفل رہا اور وہ بعد میں وہی پروجیکٹ ای روزگار کے نام سے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ نے لانچ کیا اس کے بعد آپ دیکھیں تو ای لانس اور اوڈس جو اب بیسیکلی اپور کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی پلیٹفرم پہ بھی میں ٹریننگ دیتا رہا ہوں میں پیونیر کے پلیٹفرم پہ بھی ٹریننگ دے چکا ہوں اور میں تقریباً چھ سات سالوں سے ریگولر گوگل کی انٹرنیشنل کانفرنسز پہ بھی ازا سپیکر رہ چکا ہوں آخر میں میں سوڈنٹ فور لیبرٹی کا اگزیکٹیو ورڈ میمبر بھی ہوں جس کا الٹیمیٹ مقصد جی ہے کہ سوڈنٹ کو انٹرپنیوشیپ اور لیڈرشپ سکھائے جائیں سو میرا الٹیمیٹ گول جی ہے کہ ہم یوت کو سکھائیں کہ کیسے اس دیجنل ورلڈ میں اپنے آپ کو گروہ کر سکتے ہیں کیسے آپ سلف سوفیشنٹ ہو سکتے ہیں کیسے آپ پاکٹ مینی یا اپنے گھر کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں